ہم نے جو آیت کریمہ آج کی گفتگو کے لیے پڑھی ہے یہ آیت کریمہ جو ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر چونتیس کا ایک حصہ اور آیت نمبر پیتیس کو پڑھائے اللہ رب العزت اس کے اندر جو ارشاد فرما رہے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ وَاللَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَوَا وَالْفِدَّا وَاللَّا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِلِ اللَّهِ کہ وہ لوگ جو اپنے مال و دولت کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اپنے مال و دولت کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں بالخصوص سونا اور چاندی کو جمع کرتے وَاللَّا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِلِ اللَّهِ اور اس کو اللہ کی رامہ خرج نہیں کرتے تو اللہ فرماتا ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَظَامِ دَلِينَ تو میرے رسول آپ ان کو پھر خوشخبری دیجئے ایک دردناک عذاب کی يَوْمَ يُحْمَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَا کہ جس دن اس سونے اور چاندی اور اس مال کو دوزخ کی آگ میں تپا دیا جائے گا فَتُقْوَا بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَزُهُورُهُمْ اور اس کو جب تپا دیا جائے گا تو تپانے کے بعد اس سے کیا کیا جائے گا کہ ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا ان کے جو جوانب ہیں ان حصوں کو داغ دیا جائے گا اور ان کی پشتوں کو داغ دیا جائے گا حَازَ مَا كَنَسْتُمْ لِي أَنفُسِكُمْ اور ان سے کہا جائے گا دیکھو یہ وہ مال ہے جس کو تم جمع کیا کرتے تھے فَزُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَقْنِزُونَ اب اس کا مدہ چکھو جو مال تم نے دنیا میں اپنے لئے جمع کر رکھا تھا اب یہ آیت کریمہ اور اس سے متعلقہ دیگر آیات اور احادیث رسول ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ زکاة جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے اندر اور شریعت اسلامی کے اندر نماز کے بعد سب سے زیادہ اہم عبادت ہے ہم جب اردو میں گفتگو کرتے ہیں اور ہم تیزی میں کلام کرتے ہیں تو ہماری یہ ایک عرف ہے وہ کہا جاتا ہے نماز روزہ حد زکاة ٹھیک ہے نماز کے بعد ہم روزے کو لگاتے پھر حج کو لگاتا زکاة سب سے آخر میں لگائی جاتا ہے لیکن جب ہم قرآن حکیم کو دیکھتے ہیں اور قرآن حکیم کی ترقیب کو دیکھتے ہیں اور قرآن حکیم میں آیات کے اندر جس طریقے سے ربط پائے جاتا ہے اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں متعدد مقامات ایسے ملتے ہیں جہاں قرآن حکیم میں نماز کے حکم کے ساتھ فوری طور پر زکاة کا حکم ملتا ہے نماز کے حکم کے ساتھ فوری طور پر زکاة کو حکم ملتا ہے اور مال کی ادائی کی طرف مجھے اور آپ کو بھارا جاتا ہے یہاں تک کہ جو ابتدائی آیات ہیں کہ کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے ہدایت ہے متقین کے لیے اب متقین کی جو پوری تعریف کی جا رہی ہے وہ تعریف یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور فوراً اگلی بات کی اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں انفاق فیش حبیلی اللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مومن جو خود کو مومن کہتا ہے وہ اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک ایمان بالغیب کے ساتھ نمازی نہ ہو اور نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ زکاة کی ادائی کی کرنے والا نہ ہو